ملک بھر میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا سنتیں اور سینجی سیشنز بند گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے باعث گھرے لو ساری فین بھی پریشان تاہم کراچی سمیت سندھ بھر میں شام سات بجے سے سینجی سیشنز کھل گئے ادھر وفاقی وزیر برائی توانائی عمر ایوب نے جنوری کے وست تک سندھ میں گیس سپلائی کی بہتری کا دعویٰ کر دیا ملک بھر میں گیس کا بہران سنگین ہو گیا سنتیں اور سینجی سیشنز بند ہونے کے باعث تاجروں کے کاروبار ٹھپ ہونے لگے دوسری جانب رکشہ ڈرائیورز کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے تاہم کراچی سمیت سندھ بھر میں شام سات بجے تک سینجی سیشنز پھر کھل گئے کراچی کے مختلف سیشنز پر گیس پھروانے کے لیے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ایس ایس جی سی حکام کا کہنا ہے کہ ایس ایس جی سی کے سسٹم میں معمولی سی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے کم گیس پریشر کا سامنا تحال موجود تاہم سارفین کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے گیس پہالی کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسرے جانب سنتیں اور سینجی سیشنز بند ہونے کے باوجود گھریلو سارفین کی مشکل آسان نہ ہو سکی گیس پلوٹ شیڈنگ اور کم پریشر کے باعث کھانا پکانا دشپار ہو گیا وفاقی وزیرت اوانائی عمر ایوب کہتے ہیں کہ پورے ملک میں درجہ حرارت گرا ہے ان حالات کے باوجود گیس کی طلب اور عصد برقرار رکھی گھریلو سارفین کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں گھریلو سارفین کو ترجیح دینے کے باعث سنت اور کمرشل سارفین کو مشکلات ہوئیں صورتحال بہتر ہو جائے گی ہمیں گیس کے مزید زخائر دریافت کرنے ہوں گے جنوری کے وسط تک سندھ میں بھی گیس سپلائی بھی